مجھ سے شادی کر لی شادی کے بعد مجھے وہ جہاں پر لے کر گیا اس جگہ کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے وہاں تو ہیجڑے میرا نام سمرہ ہے میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی مجھے شروع سے ہی گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا شوق تھا میرا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا اسی لئے میرا دل گھر پر کم ہی لگتا تھا کچھ میری والدہ کی توجہ بھی مجھ پر کم تھی مگر مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی میں دوپہر سے شام ڈھلے تک گلی کے آوارہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں گزار دیتی تھی چلچلاتی دھوپ میں میں ننگے پاؤں گلیوں میں گھومتی پھڑتی تھی کب انہی گلیوں میں دوڑتے بھاگتے میرے قد کے ساتھ ساتھ میری عمر بھی بڑھنے لگی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا میں سولہ سال کی ہو چکی تھی میرے ساتھ کھیلنے والے لڑکے بھی قد میں مجھ سے اونچے ہونے لگے تھے لیکن میری بینیازی ویسی ہی تھی نہ مجھے دوپٹے کا ہوش رہتا تھا نہ اس بات کی پرواہ کہ میرا اب ان لڑکوں کے ساتھ کھیل کود کرنا مناسب نہیں تھا میری والدہ میری اس عادت سے تانگ آ چکی تھی مجھ سے بار بار کہتی ہیں کہ سمرہ شرم کر اونچا لمبا قد نکال کر بھی تیری اکل گھٹنوں میں ہی ہے کب تجھے سمجھ آئے گی کہ اب تو سیانی ہو گئی ہے گھر بیٹھا کر لیکن اممہ کی ڈانٹ کا مجھ پر آج تک کوئی اثر نہیں ہوا تھا میں اب بھی دوپہر کو کھیلنے نکل جاتی کبھی بیٹ بال کبھی فٹ بال کبھی شٹاپو میں لڑکوں کے ساتھ ہی کھیلا کرتی تھی لیکن اب میرے ساتھ کھیلنے والے لڑکوں کی نظریں مجھ پر بتلنے لگیں تھی وہ کھیل کے دوران میرے ساتھ الٹی سیدھی چھیڑ چھاڑ کر جاتے جس سے میں بدحواسی ہو جاتی اور گھر واپس آ جاتی کچھ دیر تو مجھے یہ سب کچھ بہت برا لگتا اور میں سوچ لیتی کہ اب میں کھیلنے نہیں جاؤں گی لیکن اگلے روز پھر سے کوئی لڑکا مجھے بلانے آ جاتا تو میں پھر سے اس کے ساتھ گلی میں کھیلنے چلی جاتی ایک بار میں سڑک پر کھیل رہی تھی جب ایک ٹیکسی ہمارے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی اس میں سے ایک عورت اور ایک مرد اترے ان کے ساتھ ایک پچیس سالہ نوجوان تھا وہ میرے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگے میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا نہ ہی میں انہیں جانتی تھی اسی لیے مٹی سے اٹھے ہاتھوں پیروں میں ان کے پاس چلی گئی اس وقت میرا ہلیا بھی عجیب تھا میرے کپڑوں پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی اور دوبتہ میں نے بینیازی سے گلے میں لٹکا رکھا تھا اس لڑکے نے مجھ پر ایک ناپسندیدہ نظر ڈال کر فوراں سے ہٹا لی وہ عورت بھی مجھے ناک چڑھائے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی تینوں ہی اپنے پہناوے سے امیر لگ رہے تھے اس شخص نے ٹیکسی ڈرائور سے سامان نکالنے کے لیے کہا وہ ڈرائور ٹیکسی کی ڈگگی سے اٹیچی نکالنے لگا میں نے یہ سب دیکھ کر حیرت سے کہا کون ہیں آپ لوگ اور میرے گھر میں کس سے ملنا ہے میری بات سن کر ان کے ساتھ آئے شخص نے میرے والد کا نام لیا کہنے لگا ہمیں صدیقی صاحب سے ملنا ہے میں نے کہا اببہ تو اس وقت کام پر ہوتے ہیں میرے موہ سے اببہ سن کر شاید انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ میں ان کی بیٹی ہوں میرا ہلیا ہی کچھ ایسا تھا میں نے گھر کا دروازہ بجایا اممہ نے دروازہ بڑے غصے سے کھولا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دروازے پر میں ہوں اس سے پہلے کہ میری ماں کی ڈانٹ پھٹکار مجھ پر شروع ہوتی سامنے مہمانوں کو دیکھ کر میری والدہ تز بزب سی ہوئی تھی شاید انہیں جانتی تھی مجھے اممہ نے نظروں سے گھرکا تھا اور گھر کے اندر جانے کا اشارہ کیا میں چپ چاپ اندر چلی گئی وہ لوگ بنگلہ دیش سے آئے تھے وہ انکل میرے اببہ کے بچپن کے دوست تھے ابھی چند سال پہلے ہی بنگلہ دیش میں شفٹ ہوا تھے اممہ بتاتی تھی کہ جب وہ لوگ پاکستان میں تھے تو وہ بھی ہم جیسے ہی سفید بوش لوگ تھے لیکن بنگلہ دیش میں جاتے ہی ان کی تو جیسے قسمت ہی بدل گئی تھی ان کے پاس بنگلہ گاڑی سب کچھ آ گیا تھا اببہ جب رات کو آئے تو ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے چند دن مجھے مجبوراں گھر پر ہی بیٹھنا پڑا اممہ نے ان لوگوں کی موجودگی میں مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیا مجبوراں مجھے ان لوگوں کے سامنے کھانا اور ناشتہ بھی رکھنا پڑا ایک دن وہ لوگ اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے چلے گئے میں نے بھی شکر کیا اس لیے جیسے ہی اممہ دوپہر کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی میں گھر سے باہر نکل گئے مجھے دیکھ کر گلی کے آوالہ لڑکے خوش ہو گئے ابھی ایک گھنٹہ ہی ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے مجھے گزرا تھا کہ جب مجھ سے ایک لڑکے نے کہا کہ اس کے والے 3D گیم اس کے لیے لائے ہیں جو ٹی وی پر کھیلی جاتی ہے مجھے بھی وہ گیم کھیلنے اور دیکھنے کا بہت اشتیاق ہوا میں بھی باقی لڑکوں کے ساتھ اس کے گھر چلے گئی لیکن جب میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو ان کے گھر کا لاؤنچ بالکل خالی تھا نہ اس کی والدہ گھر پر موجود تھی نہ ہی اس کی بہنیں گھر پر کوئی بھی نہ تھا میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ اس کے گھر والے کہا ہے وہ کہنے لگا کسی رشتے دار سے ملنے گئے ہیں یہ سن کر اس کے چہرے پر کمینگی سی مسکراہت پھیل گئے میں پیچھے ہٹنے لگی تو ایک دوسرے لڑکے سے ٹکرا گئے مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بالکل میرے اکب میں کھڑا ہے میں پیچھے پلٹی تو وہ بھی مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ تین لڑکے تھے مجھے پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے اکیلے ان کے ساتھ یہاں آ کر غلطی کیے میں واپس جانے لگی تو اسی لڑکے نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور مجھے کمرے میں لے جانے لگا میں اس سے اپنا بازو چھڑوانے لگی کہ مجھے اس کے ساتھ کمرے میں نہیں جانا لیکن وہ نہیں مانے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا میں نے بہت چاہا کہ میں اس سے اپنا آپ چھڑوالوں لیکن میرے لیے یہ سب ممکن نہیں تھا اس لڑکے نے میری عزت کو پامال کر دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا اس کے بعد دوسرا لڑکا اور پھر تیسرا میری زندگی برباد کر چکے تھے مجھ میں اتنی بھی سکت نہ رہی کہ خود سے چل پھر سکو میری آنکھوں سے آنسو بہ رہتے وہ تینوں مجھے درانے دھمکانے لگے کہ اگر میں نے کسی سے کچھ بھی کہا تو وہ مجھے جھوٹا ثابت کر دیں گے میں اپنے بے جان وجود کے ساتھ مرے مرے قدموں سے باہر نکلی تھی گلی میں سنناٹا تھا میں اپنے گھر کے دروازے کے سامنے سے داخل ہوئی تو سامنے ہی میری والدہ کھڑی تھی میری بکھری حالت دیکھ کر ان کی رنگت اڑی تھی تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہ میرے پاس آئیں میرے بہتے آنسو دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے لیکن میرے پاس لفظ ہی کہاں تھے جن سے اپنی بربادی کی داستان سناتی روتے انہیں بتایا میری ماں اپنا سر پیٹنے لگی دھاڑے مار مار کر رونے لگی مجھے کوسنے دینے لگی کہنے لگی میں نے تمہیں کتنا منع کیا تھا کہ مت جایا کر باہر آج کا دور نہیں ہے کہ لڑکی باہر نکل کر لڑکوں کے ساتھ کھیلے لیکن تو نے میری ایک نہ سمی تیرے باپ کو اگر یہ پتا چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا کہ میں نے تیرا خیال نہیں رکھا میں گم سم سی ہو کر سب کچھ سنتی رہی مجھے نہیں پتا تھا کہ وقت کبھی مجھے زندگی کا یہ تلخ باپ بھی دکھائے گا بچپن ساتھ گزارنے والے میرے ساتھ یہ گھنونا کھیل بھی کھیل جائیں گے میری ماں میری پھوٹی قسمت پر رو رہی تھی جب باہر کے دروازے پر دستک ہوئی میری ماں آسو پہنچتے ہوئے مجھ سے بولی کہنے لگی خبردار جو یہ بات تمہاری زبان پر آئی کسی سے کچھ مت کہنا یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی میں اپنی غلطی اور اپنی والدہ کی بات نہ ماننے پر جتنا پشتاتی اتنا ہی کم تھا لیکن میری آزمائش یہی تک نہیں تھی دو دن میں بخار میں بے حال پڑی رہی مجھے اپنے آپ سے نفرت سی ہونے لگی تھی میں ہر وقت روتی رہتی اببہ میرا بہت خیال رکھتے تھے انہیں یہی معلوم تھا کہ مجھے بخار ہے میرے لئے پھل لاتے خود کاٹ کر مجھے کھلاتے مجھے خود پر بھی افسوس ہونے لگا کہ میں نے کیوں اپنی ماں کی بات کو غیر معمولی سمجھا اببہ کے دوست ابھی تک یہی تھے میں جب کچھ بہتر ہوئی تو گھر کے کام کاج میں امی کا ہاتھ بٹانے لگی انہی دنوں اببہ کے دوست نے اپنے بیٹے کے لئے میرا رشتہ مانگ لیا میرے اببہ ابھی میری شادی کے حق میں نہ تھے کیونکہ وہ چند دن میں نکاح اور رخصتی مانگ رہے تھے لیکن میری والدہ نے میرے والد کو راضی کر لیا کہ اچھے رشتے روز روز نہیں ملتے مجھے جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں رونے لگی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی مجھے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اتنی دور کہیں نہیں جانا لیکن میری والدہ کہنے لگیں کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے اگر اس بات کا محلے میں علم کسی کو ہو گیا تو تم بدنام ہو جاؤ گی کوئی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم چپ چاپ خاموشی سے رخصت ہو کر چلی جاؤ میرے پاس بھی دوسرا کوئی راستہ تھا بھی نہیں میں بھی خاموش ہو گئی میرا نکاح اس نوجوان سے سادگی سے ہوا تھا اس کا نام ارسلان تھا میرے والد نے میری شادی اور جہیج کے پیسے اپنے دوست کو کیش دے دیئے تھے کہنے لگے بنگلہ دیش جا کر جو میری بیٹی کو پسند ہو خرید لینا جس دن میرا نکاح ہوا تھا اسی رات ہی میری رخصتی بھی ہو گئی رات کی فلائٹ سے ہی ہم سب بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں چلے گئے میرے لیے یہاں کا محول بہت الگ تھا ملک بھی اجنبی تھا پھر جو چوٹ میں کھا کر یہاں پہنچی تھی میری ساری شوخی اور چند چلپن ختم ہو چکا تھا ارسلان بھی اپنے آپ میں رہنے کا عادی تھا ہمارے درمیان وہ محبت اور الفت نہ تھی جو کہ عام طور پر نیاں بیوی میں ہوتی ہے پہلی ہی رات اس نے مجھ سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس کے گھر والوں کی پسند ہوں اس کی نہیں میں نے یہی سوچا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے گا جس گھر میں میں بیہا کر آئی تھی وہ معمولی سا چھوٹا سا فلائٹ تھا حالانکہ میرے سوسر اور ساس میرے گھر والوں کے سامنے یہی کہتے تھے کہ ڈھاکہ میں ان کا بڑا آسا بنگلہ ہے وہ لوگ بہت امیر ہیں لیکن سچ کچھ اور ہی تھا میری شادی کو چند دن ہی گزرے تھے کہ جب ایک دن میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا تم شام کو تیار رہنا میں تمہیں ڈھاکہ کی سیر کروانے لے جاؤں گا آج تو ارسلان کا موڈ بھی بہت خوشگوار تھا میں بھی خوش ہو گئی میری ساس نے مجھے ایک نیا جوڑا دیا کہنے لگی بہت اچھے سے تیار ہو کر جانا میں بھی خوب دل سے تیار ہوئی اور شام کو ارسلان کے ساتھ چلی گئی اس نے مجھے پورا دن ڈھاکہ کی مختلف سیر گاہیں دکھائیں ارسلان نے مجھے رات کا کھانا کھلانے ایک ہوتل ملے گیا میں بہت خوش تھی میں سوچ رہی تھی کہ میری زندگی میں بھی آسودگی آ چکی ہے لیکن شاید میں اتنی خوش نصیب نہ تھی کھانا کھلانے کے بعد ارسلان مجھ سے کہنے لگا کہ اسی ہوتل کے اوپر کمرے بھی موجود ہیں جہاں زیادہ تر مسافر رات گزارتے ہیں اس کا ایک دوست بھی اسی ہوتل کے ایک کمرے میں ہے اور ارسلان کو اس سے کام ہے مجبوراً مجھے بھی اس کے ساتھ جانا پڑا ارسلان آج بہت خوش تھا اتنا کہ اس کے چہرے پر اس کی خوشی آیاں تھی میں بھی خوش تھی میں نے یہی سوچا کہ گزشتہ زندگی کی عذیت اور تلقیوں کو بھلا کر میں اب نئی زندگی کی ابتدا کروں گی ارسلان کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کروں گی اسی سوچ کے ساتھ میں ارسلان کے ساتھ ہوتل کے اس کمرے کے باہر کھڑی تھی جہاں اس کا دوست ٹھہرا ہوا تھا ارسلان نے کمرے پر دستگ دی جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا سامنے ایک بنگالی نوجوان کھڑا تھا دبلہ سا وجود گہری ساملی رنگت والا نوجوان ارسلان کا ہی ہم عمر تھا مجھے اس نے بڑی بے باک نظروں سے سر سے پہر تک دیکھا تھا پھر پیچھے ہڑ گیا میں ارسلان کے ساتھ ہی اس کمرے میں داخل ہوئی تھی وہ ایک عام سا ہوتل کا کمرہ تھا کمرے میں سوائے بیڈ اور ایک تین سیٹر سوفے کے اور کچھ بھی نہ تھا اس نے ہمیں سوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بیڈ پر بیٹھ گیا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اگر وہ ارسلان کا دوست تھا تو اس سے دوسروں کی طرح بے تکلفی کیوں نہ تھی نہ ہی وہ ارسلان کو دیکھ کر خوش ہوا نہ اس سے بگل گیر ہوا اس شخص کی تیز نظریں تو بس مجھ ہی پر تھی وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا اس کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی میں اس قدر الجھن کا شکار تھی کہ جی چاہا ارسلان سے کہوں کہ مجھے واپس لے جائے میں پوری کی پوری ارسلان کے ساتھ لگ گئی تھی میں نے چند ماہ پہلے جو عذیت اپنے وجود پر سہی تھی وہ مجھے اس شخص کی نظروں سے خود پر محسوس ہونے لگی تھی مجھے لگا میں پھر سے اسی تکلیف سے دوچار ہونے لگی ہوں میرے ہوش اس وقت اڑے جب اس شخص نے جیب سے پیسے نکال کر ارسلان کی گود میں پھینکے نہ جانے وہ بنگالی زبان میں کیا کہہ رہا تھا مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا لیکن میرا دل ماہی بیعاب کی طرح سے مت چل رہا تھا میری چھٹی حص مجھے خطرے کی گھنٹی سنا رہے تھی ارسلان کی آنکھیں نوٹوں کو دیکھ کر چمکی تھی ارسلان پیسے پکڑتے ہی کھڑا ہو گیا میں نے بھی کھڑے ہو کر فوراں سے ارسلان کو مضبوطی سے بازو سے پکڑ لیا نہ جانے میرے اندر کیسا انجانہ سا خوف تھا لیکن اگلے ہی لمحے اس بنگالی نوجوان نے بڑے بے تکلوفانہ انداز سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ارسلان سے پیچھے کیا پھر ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہنے لگا اب تم ہمارا ہے ہم نے تمہارا پیسہ بھرا ہے یہ لفظ میرے دل کو تڑپانے کے لیے کافی تھے میں نے ارسلان کو بڑی بے یقینی سے دیکھا تھا میں رونے لگی کیونکہ ارسلان مجھے چھوڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا میں نے کہا ارسلان تم مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہا ہو میں تمہاری بیوی ہوں مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہا ہو میری بات سن کر ارسلان نے پلٹ کر مجھے دیکھا کہنے لگا تمہارا میرا تین لفظوں کا ہی تو رشتہ ہے میں تمہیں تلاک دیتا ہوں وہ مجھ پر ایک اور آسمان گرا چکا تھا اس نے مجھے تین تلاکیں لے دی تھی میں اسے حقہ بقہ دیکھتی رہ گئی میں چلا چلا کر پکارنے لگی اس نوجوان سے اپنی کلائی چھڑوانے لگی پہلے تو وہ مجھے روکتا رہا لیکن جب میں بہت بے کابوسی ہونے لگی تو اس نے میرے مو پر زوردار تمہچا مان دیا میں بیٹ پر جا کر گری میرے لیے ایک عذیتناک زندگی کی ابتدا ہو چکی تھی ارسلان اور اس کے والدین کا کام ہی یہی تھا وہ پاکستان میں جاتے تھے اپنے قریبی دوستوں سے کہتے تھے کہ وہ لوگ بنگلہ دیش میں بہت پیسہ کما چکے ہیں انہیں اپنی باتوں کے جال میں پھزاتے تھے اور ان کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر کے بنگلہ دیش میں لاکر اسے بیچ دیتے تھے میری ماں میری غلطی کی وجہ سے ڈر گئی تھی میرا باپ دوستی کے مخلص رشتے پر بے وکوف بن گیا تھا اور میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی تھی مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی مجھ سے جسم فروشی کا کام لیا جانے لگا جو میرے لیے سوہانے روم تھا شراب اور دوسرے نشے کے سگرٹ کا ہمیں آدھی بنا دیا گیا بہت تکلیف دے عمل ہے ہر رات ایک نئے مرد کے ساتھ گزارنا خاص طور پر ایک ایسی لڑکی کے لیے جس نے ایک گھریلو ماحول میں پرورش پائی ہو میں خون کے آنسو روتی تھی اپنے اس وقت کو یاد کرتی تھی جب میں چھوٹی تھی میری ماں مجھے ہر وقت ٹوکتی رہتی تھی کہ لڑکیوں کا باہر جا کر لڑکوں کے ساتھ کھیلنا اچھا نہیں ہوتا لیکن میں نے کبھی بھی اپنی ماں کی بات نہیں سنی نہ مانی ہر بار زد کر کے منواتی اکلوتی تھی اسی لیے میری زد کو مانا جاتا تھا میرے والد میری کوئی بات نہیں ڈالتے تھے میری والدہ کو بھی ڈانڈ دیتے تھے کہ سمرہ سے کچھ نہ کہو وہ میری بیٹی نہیں بیٹا ہے اپنے والد کا یہ جملہ سن سن کر میں نے بھی خود کو بیٹی کے بجائے بیٹا سمجھنا شروع کر دیا تھا میرے والد نے مجھے گڑیا لا کر دینے کے بجائے بیٹ بول لا کر دیا تھا اسی لیے میں گھر سے باہر گلی میں بیٹ بول کھیلنے لگی اس وقت لڑکے ہی باہر گلی میں کرکٹ کھیلتے تھے مجھے دیکھ کر مجھ سے بھی کھیلنے لگے کب ان کے ساتھ مختلف قسم کے کھیل کھیلنے کی میں آدھی ہو چکی تھی مجھے احساس اس وقت ہوا جب میں اپنا سب کچھ کھو چکی تھی کاش کہ میرے ماں باپ جلد بازی کرنے کے بجائے پوری تحقیق کرتے کہ وہ میری شادی جس سے کر رہے ہیں وہ اصل میں ہے کیا میں کچھ بھی کر سکتی تھی لیکن ایسی زندگی نہیں جی سکتی تھی نہیں ایسی زندگی کی آدھی ہو سکتی تھی اسی لیے جب ان لوگوں کا مجھ پر اعتبار جم گیا تو میں نے بھی ایک حتمی فیصلہ کر لیا وہ مجھے اب بس ہوتل کا نام اور کمرہ بتاتے تھے جہاں میری رات کی قیمت میرا مالک پہلے ہی وصول کر چکا ہوتا تھا لیکن اس بار میں وہاں جانے کے بجائے بس کے اڈے پر چلی گئی اپنے لیے ایک ٹکٹ خریدی اور اس میں بیٹھ گئی میں نے بڑی اسی چادر سے اپنا موٹ چھپا رکھا تھا میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جا رہے ہوں لیکن مجھے یہ امید تھی کہ شاید اب میں اس گناہ سے بچ جاؤ بس جہاں پر جا کر رکی تھی میں اتر کر وہیں قریب میں ہی ایک محلے میں چلی گئی میں نے سوچا کہ کسی گھر میں ملازمت کرلوں تاکہ عزت کی روٹی کما سکو میں نے ایک گھر کا دروازہ کھٹ کٹایا دروازہ ایک نوجوان نے کھولا تھا میں نے کہا مجھے ملازمت چاہیے مجھے گھر کے سارے کام آتے ہیں وہ کہنے لگا مجھے بھی ایک ملازمہ کے ضرورت ہے لیکن میں گھر میں تنہا رہتا ہوں یہ سن کر تو میں گھبراہ سے گئی جو عذیتیں میں سہ کر آئی تھی کیسے کسی مرد پر بھروسہ کر سکتی تھی میں نے کام سے انکار کر دیا وہ شخص کہنے لگا کہ وہ پورا دن گھر سے باہر ہی ہوتا ہے بس رات کو ہی واپس آتا ہے سارا دن بس میں اکیلی ہی گھر پر موجود ہوں گی گھر کے کام کے ساتھ مجھے کھانا بھی پکانا پڑے گا لیکن میں نے انکار کر دیا میں اسی گلی میں بہت سے گھروں کے دروازے کھٹ کھٹا کر کام مانگتی رہی لیکن کسی نے بھی مجھے کام نہیں دیا وہ شخص اپنے گھر کے دروازے پر ہی کھڑا ہاتھ باندے مجھے ہی دیکھ رہا تھا دوپہر کا وقت تھا میں تھک ہار کر وہاں سے واپس جانے لگی کہ کسی اور گلی محلے میں کام ڈھونڈ لیتی ہوں کہ جب ایک گاڑی وہاں سے گزری لیکن کچھ دور جا کر وہ گاڑی رک گئی اور بیک ہو کر میرے پاس آ گئی جب اس کا شیشہ کسی نے نیچے کیا تو اس شخص کو دیکھ کر میری روح ہی نکل گئی کیونکہ وہ اسی گروہ کا شخص تھا جس کے جسم فروشی کے اڈے پر میں کام کرتی تھی شاید وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے کر جاتے میں وہاں سے بھاگنے لگی اس وقت ایک ہی گھر کا دروازہ کھلا تھا جہاں وہ نوجوان کھڑا تھا جو مجھ سے اپنے گھر کام کرنے کے لیے کہہ رہا تھا میں بھاگ کر اسی کے گھر میں چلی گئی مجھے یوں بدحواز دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کون ہیں یہ لوگ کیونکہ وہ گاڑی بھی وہیں پہنچ چکی تھی میں رونے لکھی خدارہ مجھے بچا لو یہ لوگ مجھ سے زبردستی جسم فروشی کرواتے ہیں میری بات سن کر اس نے مجھے اپنے گھر کے اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود گھر سے باہر نکل کر مین دروازہ بند کر دیا میں نہیں جانتی کہ اس شخص نے ان کو کیا کہا کیا نہیں میں نہیں جانتی لیکن وہ لوگ جا چکے تھے وہ شخص جب اندر داخل ہوا تو کہنے لگا اب آپ بے فکر رہیں یہ لوگ آپ کو پریشان نہیں کریں گے میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا میں یہیں کام کر لوں گی مجھے یہی خوف تھا کہ اگر میں باہر گئی تو وہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے وہ شخص ایک پاکستانی تھا لیکن تھا ایک شریف انسان سارا دن وہ گھر سے باہر ہی رہتا تھا میں پورا دن گھر کے کام کرتی رہتی رات کو اس شخص کے آنے سے پہلے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی کمرہ بھی اندر سے بند کر لیتی تھی مجھے مردوں سے خوف آنے لگا تھا اس نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا بس اپنے کام سے کام رکھتا تھا ایک دن میں صبح اٹھی تو وہ اپنے کام پر نہیں گیا تھا اپنے کمرے میں ہی ہائے ہائے کر رہا تھا مجھے لگا کہ شاید وہ بیمار ہے اسی لئے میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ واقعی اپنے بیڈ پر لٹا ہائے ہائے کر رہا تھا میں نے اس کے لئے ناشتہ بنایا اسے ناشتہ دیکھ کر اسے دوائی کھلیں چند دن اس کی خدمت کرتی رہی جیسے ہی وہ ٹھیک ہوا کہنے لگا تم بہت اچھی ہو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم ایک اچھی لڑکی ہو وہ خود بھی ایک اچھا انسان تھا سہارے کی ضرورت تو مجھے بھی تھی اسی لئے میں نے بھی اس کے ساتھ شادی کر لی جمال واقعی ایک بہت اچھا انسان تھا میرے ساتھ اس کا رویہ بھی بہت اچھا تھا ایک بار وہ مجھے اپنے ساتھ ایک گھر پر لے کر گیا وہاں جاتے ہوئے مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی کہ کہیں یہ شخص بھی دھوکے باز نہ ہو اور پھر مجھے بیچ نہ دے لیکن جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو وہاں پر بہت سے خواجہ سرہ بچے تھے انہیں دیکھ کر میری خوف سے جان نکل گئے میرا شوہر کہنے لگا کہ وہ ان خواجہ سرہ بچوں کو پڑھاتا ہے اور ویسے وہ ایک پولیس آفیسر ہے اور اس گروہ کو بھی پکڑ چکا ہے جہاں مجھ سے جسم فروشی کروائی جاتی تھی وہ ان خواجہ سرہ بچوں کو پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتا ہے اسی لئے یہاں آتا تھا اپنے شوہر کے ساتھ میں نے بھی یہی کام شروع کر دیا اور بہت سے لڑکے گلی محلوں میں ناچنے کے بجائے عزت سے کمائیں گے میری زندگی کی ساری تلخیاں ختم ہو چکی تھی میں جمال کے ساتھ بہت خوش تھی میں جمال کے ساتھ بہت خوش تھی